موسیقی السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر ہم مل رہے ہیں ایک مزیدار ریسپی کے ساتھ آج ہم بنانے والے ہیں بینگن کا بھرتا آپ نے لینے ہیں بینگن اور اس کو بیچ میں سے کٹ کرنا ہے آپ گول بینگن بھی لے سکتے ہیں مجھے گول نہیں ملے تھے یہ لمبے والے ملے تھے تو میں نے یہ لے لیے ہیں چار عدد میں نے بینگن لیے ہیں اور اس کو بہت اچھی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت اچھی طرح اس کو جو ہے نا آپ نے فرائے کرنا ہے چولے پر رکھ کر اور اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے کوئی سپائسس نہیں ڈالے ہیں نمک نہیں ڈالا ہے اس کو اسی طرح ہی کٹ کر کے اور فرائے کیا ہے ایک ایک کر کے آپ نے اچھی طرح اس کی جو لیئر ہے اوپر والی وہ آپ نے نکال دینی ہے اور اندر والے پورشن کو آپ نے اچھی طریقے سے میش کر دینا ہے ساتھ ہی بھرتا بنانے کے لیے ہم نے ہری پیاس کا استعمال کرنا ہے اور ایک ادر ٹیماتر کا استعمال کرنا ہے اچھا جی اوائل تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو بعد میں میں نے اس کو نکال دیا تھا ہری مرچ، لسن ادرک، حلدی، تھوڑا سا زیرہ، تھوڑا سا گرم مسالہ اور کالی مرچ آپ گانش کے لیے ڈالیں گے ان سب کو اچھی طریقے سے آپ نے ملا دینا ہے اور ٹیماتر جو ہے ایک ادر ٹیماتر آپ نے لیا تھا اس کو آپ نے ڈال کر اچھی طرح مکس کرنا ہے تیل اوپر آنے تک آپ نے ٹیماتر کو اچھی طریقے سے پکانا ہے نمک اب تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے زیادہ چلا گیا تو کم نہیں ہو سکتا اور کم ہو گیا تو ہم اور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں نمک بعد میں ہری پیاز ڈال دیں گے اور دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ڈھک کر پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے یعنی کہ ٹیماتر اور ہری پیاز پک چکی ہے آپ نے بینگن کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے میش کر کے مکس کرنا ہے اور ڈھک کر دوبارہ پکانا ہے ساتھی آپ نمک چک کریں گے گانش کے لیے آپ مرچ ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے اور آپ کیا مزیدار بینگن کا بھرتا تیار ہے دہی کے ساتھ آپ نے لازمی اس کو کھانا ہے کیونکہ بینگن گرم ہوتا ہے بھرتا گرم ہوتا ہے اور گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ کھانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اللہ حافظ